موسیقی یاد رہ لو جواب دیا ہے مہراد ساری بگیا کو سنے تیسنے سکر دیا حریشن بولے مالی ابھی ہم مہر نہیں سکتے اس کو جانتے ہو کیوں کیونکہ اگر سام کے سمیں دسمن بھی دروازے پر آ جائے بیٹا تو اس کو بھوجن کروانا چاہیے یہ بات آپ بھول رہے ہو سام کے سمیں اگر دسمن بھی آپ کے دروازے آ جائے اس کو بھوجن کروانا چاہیے بھولے کیا مطلب بھولشنو موسیقی اورے دکھو مٹی دی جو کالبوں کو اورے تُو سمجھو آئے لائے جارم میں دھنا اورے تجاوز دی جو کالبوں کو دی جو کالبوں کو اورے اورے شو خر پا گھر بائیں باغن سوکر کو با دیں گے پیلا آلے اوراں اوراں جو ٹھل کا گھر بائیں سوکر کو گھر بائیں باقی کیسے مات پری میری بغیرہ میں بھوسی آؤ موہے تو کیسے مات پری میری بغیرہ میں بھوسی آؤ باقی کیسے مات پری میری بغیرہ میں بھوسی آؤ موہے تو کیسے مات پری میری بغیرہ میں بھوسی آؤ اور جا کر کے جو ہے سارے باق کو گھروا لینا صبح میں اس کو مار دیں گے نوکر چلا صبح رہا ہوا بھگوان بھاس کر نے پورا میں آنکھیں کھولی ساری بھگیا کو گھروا لیا ہری شند نے جواب دیا اسے پائیو سارے باق کو گھروا لینا اگر کسی کے پاس سے سوکر اگر جندہ نکل گیا اسے ہم جان سے مار دیں گے بھولے چاروں طرف سے گھر لو موسیقی 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 سوکر کو شاہت ہو رہو تک نیروس ہے تلواروس ہے موسیقی جواب دیا گھیلی دیئے چاروں طرف سے بھگیا کو گھروا لیا سکھ دیب دی نے جواب دیا ہے راجہ پریشن اگر میں کسی کے سپاہی کے پاس سے گیا تو وہ سپاہی مارا جائے گا میں تو تیرے ہی پاس سے آ رہے ہیں ہریشنڈ کھینے لگے سپاہی ہو گھر لیجئے ہریشنڈ کہ یہ شبد جب بشاہبت جی نے سنے تو راجہ ہریشنڈ کے پاس سے نکلے بولے کہ جب راجہ سے لوہا لینا ہے پریشت مہارا جائے تو رہیت کو کیوں دھمکانا تو راجہ ہریشنڈ کی تانگوں کے بیچ سے ہو کر کے نکل گئے مہارا جائے کہنے لگے سپاہی ہے وہ تو نکل گیا تو جواب دیا آپ کیا کریں بولے تم لوگ لوٹ جا اب ہم اسے مار کے آئیں گے لوٹ کے گھوڑا آگے بڑھایا چلو ہے بلکاری گھوڑا کی اسماری چلو ہے بولا چلو ہے بلکاری گھوڑا کی اسماری چلو ہے موسیقی 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 موسیقی